جب پاکستان بنا تو یہ بہت سے امیدوں کا مرکز تھا جب وہ امید پوری نہ ہوئی تو فیض صاحب نے ایک نظم لکھی جو بڑی شورہ آفاق ہے نظم کا عنوان ہے صبح آزادی یہ داغ داغ وہ جالا یہ شب گزید سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں پلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہِ غمِ دل جوان لہو کی پرسرار شاراہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے دیارِ حسن کی بے سبر خوابگاہوں سے فکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے بہت عزیز تھی لیکن روحِ سہر کی لگن بہت کرین تھا حسینانِ نور کا دامن سبک سبک تھی تمنہ دبی دبی تھی تھکن سنا ہے ہو بھی چکی سنا ہے ہو بھی چکا فراقِ ظلمتِ نور سنا ہے ہو بھی چکا وسالِ منزل و گام بدل چکا ہے بہت اہلِ درد کا دستور نشاتِ وسط خلال و عذابِ حجر حرام جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن کسی پہ چارہِ حجران کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگارِ سبا کدھر کو گئی کہاں سے آئی نگارِ سبا کدھر کو گئی ابھی چراغِ سرِ راہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانیِ شب میں کمی نہیں آئی عبی گرانیِ شب میں کمی نہیں آئی نجاتِ دیدہ و دل کی گڑی نہیں آئی چلے جلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلے جلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آیا